بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنلٹی کسی بھی جورپی ملک کی اور وہ جس ملک میں بیس کرتے ہیں اس وہاں سے شفٹ ہونا چاہتے ہیں موو ہونا چاہتے ہیں کسی اور ملک میں تو ویڈیو کو انڈر تک دیکھئے گا اس میں جو میں نے سرچ کی ہے جو سٹڈی کی ہے جو ریڈنگ کی ہے کافی دیر لگا کے اس کا تمام جو نالج ہے وہ میں آپ کو اس چار پانچ منٹ والی ویڈیو میں پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں جس ملک سے بھی آپ نے فار ایزمپل سپین اٹلی پرتگال کسی ملک کا بھی آپ کے پاس پاس پورڈر نیشنلٹی اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھے ملک میں موو ہوں تو یہ دو تین چیزیں فیکٹر ہے جو آپ کو چیک کرنا ہے دیکھیں اگر آپ جرمنی میں شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پیپروں کی طرف سے کوئی پرولم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ آر ایڈی یورپی یونین شنجن سٹیٹ کے میمبر کنٹری یہ نیشنل ہیں آپ کو وہاں پہ آپ نے اسی طرح جانا ہے جس طرح آپ جرمن ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک ہی فیملی میمبر کنٹریز ہیں جرمنی تو آپ وہاں پہ جائیں گے اور پہلے دن ہی جو مرضی کرنا چاہیں بزنس کرنا چاہیں کام کرنا چاہیں وہاں پہ کر سکتے ہیں آپ پرابٹی خریدنا چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں آپ وہاں پہ آزاد ہیں آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں نے ابھی جا کے ڈاکومنٹ بنانے ہیں لیگل ہونا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ڈریول ایسنس بھی یہی چلے گا ہر لحاظ سے آپ کو وہی کچھ ملے گا ٹھیک ہے فرق کہاں پہ آئے گا کہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا پڑے گا تھوڑا سا معاشرہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا لینگویج تھوڑی سی جو ہے آپ کو کرنا پڑے گی اگر تو ہماری کنٹریز جانی کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دن نپال سے ہے تو پھر جرمنی بلکہ ان ممالک سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ سیکنڈ لینگویج انگلیش ہے اگر آپ کسی بچے کے ساتھ بھی بات کریں گے تو وہ بھی آپ کو انگلیش آپ کی سمجھے گا اور آپ کو جواب دے گا وہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہے ہالنڈ میں میں تقریباً چار سال پڑھا ہوں وہاں پہ بھی ہر ایک دوسرا بندہ جو ہے ہر بچے سے بچہ ہر ایک جو ہے وہ انگلیش سمجھتا اور بولتا ہے اب جو سیکنڈ بات ہے جو مین میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے ہمارا ایج فیکٹر اگر تو آپ کی اتنی ایج ہے کہ آپ کسی اور نئی ملک میں جا کے نئی سرے سے تمام ڈاکومنٹیشن کا کام کر سکیں فار ایزمپل اگر آپ ان جوابز میں یا ان ایگریمنٹ کے تحت نہیں جاتے یہ یورپ اور کینیڈا کے درمیان ہیں تو پھر آپ کو نئی سرے سے وہاں پہ ورک پرمٹہ رینج کرنا پڑے گا نئی سرے سے آپ کو جا کے وہاں پہ اپنا ڈرائیول لیسنس کی ویلیویٹ کروانا پڑے گا ٹسٹ دینے پڑیں گے لیگل ہونے کے بعد پہلے آپ کو ٹیمپریری ملے گی پھر چار پانچ سال لگ جائیں گے پرمانٹ ملے گی اس کے بعد سیٹیزنشپ کی طرف جائیں گے وہ ایک لمبا پروسس ہے تو اس میں جو اگر تو آپ فسٹ جنریشن کے ہیں یعنی کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ینگ ہو رہے ہیں تھوڑی عمروں کے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انگلیش ملک میں موو ہوا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ اس پوائنٹ ویو سے جاتے ہیں سیٹلمنٹ کے پوائنٹ ویو سے تو پھر جو میں نے سٹڈی کی ہے پھر بیس جرمنی ہے جرمنی کیوں کہ پروڈیکٹیو کنٹری ہے اور جو کانیڈا ہے اور رسورسز کنٹری ہے رسورسز مطلب وہ نیچرل پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پاس مائننگ ہے اس طرح کے اور رسورسز ہیں لیکن جرمنی جو ہے یہ پروڈیکٹیو ہے جیسے جپان ہے وہاں پہ ٹیکنولوجی بہت ہے بہت زیادہ بزنس ہیں پوری دنیا کو اور سپیشلی یورپ کو لیڈ کرنے والا ملک ہے دنیا کی بڑی اکانومیز میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ رسورسز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ آپ کو ایک نہیں تو دوسرا اپشن دوسرا نہیں تو تیسرا اپشن آپ کے لیے ریڈی رہتا ہے تو جو اوبرال اگر دیکھا جائے ایک یورپیہ نیشنل کے لیے میرے پوائنٹ ایوی کے مطابق اور میری سٹڈی کے مطابق اگر ہمارے ذہنوں میں کریز انگلیش کا نہ ہو تو دی بیسٹ اس جرمنی اگر آپ کی ایج ابھی بیس پچیس تیس سے کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی انگلیش ملوم میں موو ہوں تو پھر آپ کینیڈا موو ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی عمر چالیس پلس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پھر کنیڈا تو اس وہاں پہ جاتے کہ آپ کو سیٹ ہوتے ہوتے سنتالیس اٹھالیس سال پانچ کنفرم لگائیں جی پانچ لازمی طور پہ آپ کے لگ جائیں گے اور اگر آپ میرا ایک دور جو تھا وہ فورٹی فور میں گیا ہے فورٹی فور ایج تھی اس کی تو ابھی اس کو جو ہے وہ پی آر ملیا اور ففٹی ون کے ففٹی ٹو کا جو ہے وہ ہوا ہے تو ہم سے تقریباً یہاں پہ سپین میں وہ کافی عرصہ سے تھا جب میں نیا نیا ہارلنڈ سے آیا ہوں اس وقت اس کے پاس پی آر تھی تو وہ نشنالٹی سے پہلے ہی یہاں سے نکل گیا تھا تو اس طرح کی کنڈیشن میں اگر اتنا زیادہ ٹائم آپ وہاں پہ وہ ففٹی ٹو میں بھی پی آر ملیا اور سارا معاملات ہوئے ہیں تو اس چیزوں کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے جو اوورال کنڈیشن ہے جو اکنومی کے لیے اگر آپ دیکھیں باقی بینیفٹس کے حساب سے دیکھیں تمام چیزوں کو دیکھیں تو یورپ میں رہنے والوں کے لیے یورپین کنٹری ہی بیسٹ رہے گا اور باقی جو وہاں پہ موو ہونا چاہتے ہیں مزید آگے کچھ کرنے کے لیے اور عمر کا بھی ان کا جو ہے وہ بینیفٹ ہے تو پھر کینڈا ایک آپشن بیسٹ ہو سکتا ہے تو دوستو اس سے ریلیٹڈ جو ہے اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئشن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بینیفٹس کے اور اس پہ میں نے آر ایڈی کافی ویڈیوز بنائی ہیں وہ دوسرے چینل پہ ہے دیس پر دیس فیدلی اس کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس چینل پہ چاہیں گے مزید اس پہ بات کرنے کی بینیفٹس پہ ویڈیو بنانے کی تو وہ بھی بنا دوں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ